اسلام علیکم دوستو موت ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کا ہر انسان ہی ٹڑتا ہے اور آج تک کوئی موت کے چنگل سے بچ بھی نہیں سکا دنیا کے تمام مذہب اس کے متعلق الگ الگ رائے رکھتے ہیں جیسا کہ ہندو مذہب میں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کسی دوسرے روپ میں دوبارہ جن ملے گی یعنی وہ مرنے کے بعد انسان بھی بن سکتا ہے اور جانور بھی بن سکتا ہے اور دوبارہ انسان کے روپ میں بھی زمین پہ آ سکتا ہے ہندو مذہب کے مطابق انسانوں کے ساتھ جن ہوتے ہیں سبکہ اسلام کے مطابق ایک انسان ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی بار اس کی موت ہوتی ہے اور مرنے کے بعد ہی انسان کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے دنیا کے زائد مذہب کے مطابق انسان میں روح ہوتی ہے مگر سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے کیا واقعہ میں سائنس کے مطابق بھی روح ہوتی ہے یا نہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ روح کے متعلق سائنس کیا تھیوری پیش کرتی ہے مگر ویڈیو کا بقائد آغاز کرنے سے قبل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل یو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں دوستو روح اور موت پر کی گئی سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے سر کی طرف سے ایک عجیب و غریب انرجی سی خارج ہوتی ہے جس کو ہم روح بھی کہہ سکتے ہیں سبکہ اس تحقیق میں بتایا گیا کہ روح کا وزن 6 سے 21 گرام تک ہو سکتا ہے یعنی سائنس بھی یہ بات تو مانتی ہے کہ روح ہوتی ہے مگر سائنس اس بارے میں ابھی تک کوئی جواب نہیں دے سکی کہ مرنے کے بعد روح کی زندگی کیسی ہوتی ہے ہاں سائنس یہ مانتی ہے کہ مرنے کے بعد جو روح کی زندگی ہوتی ہے وہ ہم سے کافی زیادہ الگ ہوتی ہے دوستو آخر موت ہے کیا اور انسان موت کے وقت کیا کچھ محسوس کرتا ہے ڈاکٹرز نے بہت بار لوگوں پر تجربات کیے جو مرنے کے قریب تھے یہ لوگ عجیبی کیفیت میں تھے یعنی یہ لوگ اس کیفیت میں پہنچ چکے تھے نہ تو یہ زندہ تھے اور نہ ہی مرے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص نے محسوس کیا کہ میں خود کو کسی عجیبی دنیا میں محسوس کر رہا ہوں جبکہ ایک اور شخص نے کہا کہ بلکل اندھیرہ ہے اور ایک آر سے بہت ہی سفید قسم کی روشنی پھوٹ کر نکل رہی ہے اور میں اس کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہوں جبکہ بہت سے لوگوں نے مرنے کے قریب یہ دعویٰ کیا کہ وہ یونیورسک میں کسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں انسان کو مردہ تب قرار دے دیا جاتا ہے جب اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے خون سپلائی نہیں ہو پاتا اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسان کے سیلز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد انسان کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے مگر انسان کے مرنے کے دو کھنٹے بعد تک انسان کی آنکھیں اور دماغ زندہ رہتا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی جنس کے ساتھ ہی گلنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کا قصہ اس زمین سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے سائنس ابھی کسی ایسے مقام پہ نہیں پہنچی کہ موت کا راز کھول سکے تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹس باک میں اپنی راہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اسی یوٹیوب چینل یو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسان ہی پہنچ سکیں تاکہ ہمارے نئے